سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے ٹائپس آف نیفرون کے بارے میں تو اگر ہم بات کریں کہ نیفرون کیا ہے نیفرون جو ہے وہ سٹرکٹرل اور فنکشنل یونٹ ہے کڈنی کا کڈنی کی بات کی جائے کہ کڈنی کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو لیونگ اورگنزمز ہیں اس میں بہت سارے سسٹمز پریزنٹ ہیں ان میں سے ایک سسٹم ہے جسے کہا جاتا ہے یورینری سسٹم ٹھیک ہے وہ سسٹم جو کہ ہماری باڈی سے ویسٹ میٹیریلز کو باہر ایک سکریٹ کر رہا ہے اس کا ایک آرگن ہے کڈنی جیسے آپ کے سامنے یہ ایک ڈائیگرام ہے اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سے یہ جو سٹرکچر دکھا رہے ہیں یہ کیا ہیں یہ نیفرون سے جیسے ہم نے بھی بات کی تھی کہ نیفرون کیا ہے نیفرون سٹرکٹرل اور فنکشنل یونٹ ہے کڈنی کا تو اگر ہم نے فرون کی ڈائیگرام دیکھیں تو تو یہ اسے انلارج کر کے دکھایا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سٹرکچر ہے وہ دکھایا گیا ہے تھوڑا سا انلارج کر کے کڈنی کا اس پر ہم بات کریں تو کڈنی کو ڈیوائٹ کیا جاتا ہے اس کا جو لائٹر کلر میں پورشن نظر آ رہا ہے اسے ہم کہتے ہیں کارٹیکس کڈنی کو ویسے کہا جاتا ہے رینل بھی تو اس کا یہ جو پورشن اسے ہم کہتے ہیں رینل کارٹیکس اور جو پورشن ہمیں ڈارک کلر میں نظر آتا ہے یا پھر ہم کہہ رہیں کہ جو نیچے والی سائٹ پر پریزنٹ ہے اسے کہا جاتا ہے رینل میڈیولا جیسے آپ کے سامنے ہے کہ یہ والا جو سٹرکچر اسے کہا جاتا ہے کارٹیکس اور یہ والا جو ہے اسے کہا جاتا ہے جیسے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ڈارک کلر میں آپ کو شو کیے ہوئے ہیں یہ کیا ہیں یہ رینل میڈیولا اور یہ جو لائٹ کلر میں آپ کو شو کیے ہوئے ہیں یہ ہیں رینل کارٹیکس اگر ہم بات کریں ٹائپس کی تو کڈنی نیفرون جو ہے اس کی دو ٹائپس ہیں ایک جو ہے اسے کہا جاتا ہے کارٹیکل نیفرون اور جو دوسرے ہیں انہیں کہا جاتا ہے جکسٹا میڈیولری نیفرون ٹھیک ہے گر ہم بات کریں کہ انہیں ہم کس بیسس پہ یہ جو ہے ڈیفرنشیٹ کریں کہ کون سے والے کارٹیکل ہیں تو جو سب سے پہلا ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ جو نیفرون ہے اس کے جیسے اپنے لاسٹ ہماری ویڈیو میں دیکھا تھا کہ نیفرون کا ایک پارٹ ہے جسے کہا جاتا ہے فرسٹ ون جو پارٹ ہے اسے کہا جاتا ہے رینل کارپسل ٹھیک ہے گر ہم اس کو یہاں پر ڈراؤ کریں تو وہ ایسا سا ہوتا ہے جیسے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ میں جو ڈراؤ کری ہوں یہ کیا ہے یہ رینل کارپسل اور رینل کارپسل کے اندر جو ہے اس کو فردر ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ٹو میں وہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں ٹو میں لائک جیسے یہاں پر ڈراؤ کیا ہے تو یہ جو ہے کمپلیٹ اگر بات کی جائے تو یہ رینل کارپسل ہے رینل کارپسل میں فردر یہ جو ہے نیٹورک آف کیپلریز اسے کہا جاتا ہے گلو میرولس ٹھیک ہے ہم یہاں پہ ساتھ میں لکھ لیتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں گلو میرولس اور اس کے باہر جو کپسول کی طرح سے سٹرکچر ہے اسے کہا جاتا ہے بومنز کیپسول جو فرسٹ ڈیفرنس ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے کہ یہ جو گلو میرولس اور بومنز کیپسول جو مل کے کیا بنا رہے ہیں جو مل کے رینل کارپسل بنا رہے ہیں یہ پریزنٹ ہوتا ہے اس کے کارٹیکس ریجن میں جب کارٹیکس ریجن میں پریزنٹ ہے ان کو ہم کہہ رہے ہیں کارٹیکل نیفرون اور جو دوسرے ٹائپ ہم نے بات کی تھی کہ جو جکسٹا میڈولری ہیں ان کا یہ جو رینل کارپسل ہے وہ کارٹیکس اور میڈیولا کی جنکشن پر پریزنٹ ہے ٹھیک اگر ہم ان کے باقی ڈیفرنسز کی بات کریں تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر جسے ہم نے پہلے ڈیفرنسز کی بات کی کہ وہ رینل کارپسل کا ہے کہ رینل کارپسل کارٹیکل نیفرون کا پریزنٹ ہے کارٹیکس میں اور جو جکسٹا میڈولری نیفرون ہے ان کا پریزنٹ ہے جنکشن آف کارٹیکس اور میڈیولا میں اگر ہم لوپ آف ہینلے کی بات کریں تو جو سیکنڈ ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ جو کارٹیکل نیفرون ہے ان کا لوپ آف ہینلے شورٹ ہوتا ہے جبکہ جو جکسٹا میڈولری نیفرون ہے ان کا جو لوپ آف ہینلے ہے وہ لونگ ہوتا ہے اس طرح سے اگر ہم تھرڈ ڈیفرنس کی بات کریں کہ ان میں تھرڈ ڈیفرنس کیا ہے وہ یہ کہ یورین کی کنسنٹریشن کی ہم بات کر سکتے ہیں اس میں کہ یہ جو کارٹیکل نیفرون ہے یہ ڈائیلوٹ یورین پروڈیوز کرتے ہیں اور جو آپ کہتے ہیں کہ جکسٹا میڈولری نیفرون ہے یہ کنسنٹریٹیڈ یورین کو پروڈیوز کرتے ہیں ان کی یہی والی پروپرٹی ہے جس کی بیس پر ہم کہتے ہیں کہ یہ بلڈ والیوم کو کنٹرول کرتے ہیں کیا مطلب ہے بلڈ والیوم کے کنٹرول کرنے کا مطلب یہ کہ اگر بوڈی میں یا بلڈ میں واتر کی کنسنٹریشن زیادہ ہے تو پھر جو کارٹیکل نیفرون ہیں یہ دائلوٹ یورین پروڈیوز کریں گے لیکن اگر بلڈ میں ہم کہتے ہیں کہ واتر کی کنسنٹریشن کم ہو گئی ہے تو پھر کیا ہوگا جو جکسٹا میڈولیری نیفرون ہیں وہ کنسنٹریٹیڈ یورین پروڈیوز کرتے ہیں جس کی وجہ سے واتر جو وہ زیادہ سے زیادہ ری ایبزورب کر کے بلڈ میں بھیجا جاتا ہے اگر ہم اس کو ایک ڈائیگرام سے دیکھیں تو یہ ہمارے سامنے جو ہیں وہ دونوں ٹائپ کی نیفرون کی ڈائیگرام ہیں یہ والے جو ہیں یہ کارٹیکل نیفرون ہیں اور یہ جو دوسری ڈائیگرام ہے آپ کے سامنے یہ جکسٹا میڈولیری نیفرون کی ہے جیسے آپ ڈائیگرام میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان میں جو ڈیفرنسز ہیں اس میں جب ہم نے بات کی تھی لپ آف ہینلے کی کہ ان کا جو لپ آف ہینلے ہے وہ شارٹ ہے اور جو جکسٹا میڈلری ہیں ان کا لپ آف ہینلے لانگ ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ دوبارہ سے دیکھیں کہ جو فرس ہم نے ڈیفرنس کا تھا رینل کارپسل کا تو وہ یہاں پر آپ اس ٹائگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو رینل کارپسل ہے وہ کارٹیکل نیفرون کے کارٹیکس ایریا میں پریزنٹ ہے اور جو جکسٹا میڈلری نیفرون ہیں ان کے جنکشن آف کارٹیکس اینڈ میڈیولا پہ ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹس تو آج ہم نے پڑھا ٹائپس آف نیفرون کے بارے میں